اسی طریقے سے میرے نام رکے میں آنا ہے الہج اگر نہیں لکھیا نہیں لکھا تو خیامت اگر میں نے نام نہیں لیا کئی معیفل میں کئی جگہ میں نام نہیں پکارا تو خیامت ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی پوری زندگی پوری کوشش یہ ہے کہ میں نام لوگ مجھے الہج نام پکارے ہیں کیوں اتنا اہمیت انسان دیتا ہے ہج کے سلطلے میں چوبیس گھنٹے نماز پڑھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے پتھر پہ نہیں لکھتے نماز گزار روزے دار جہاد کرنے والا یہ نہیں لکھتے لکھتے کیا ہے الہاج کیوں الہاج لکھتے ہیں اللہ کیا ہے جب آدمی حج کو جا کے آتا ہے تو پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے خیامت سغرہ کو دیکھ لیا ہے قیامت کے دن کیا ہوتا ہے قیامت کے دن آدمی برہنہ اٹھایا جاتا ہے نہ مالے نہ زیورے نہ متہ ہے نہ کپڑا ہے نہ گھرے کچھ نہیں ہے جس طریقے سے آدمی ہممہ میں ننگا اسی طریقے سے قیامت کے دن ننگا ہو رہا ہے اور یان برہنہ آتا ہے آدمی قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے کہ دیکھنے کی نوبت کیا ہے ہر انسان نفسہ نفسی کے علم میں رہتا ہے خود اپنی حالت میں روتا ہے دوسرے پہ دیکھنے کی نوبت ہے جب آیت اللہ الرزمہ فاضل انکری کے انتقال ہوا تھا تو اسی دن جو ہے ایران میں زلزلہ آیا تھا جب زلزلہ آیا تو لوگ اپنے بچوں کو بھیگ چھوڑ کے اوپر سے کود رہے تھے چھتوں کو اپر سے نیچے کود رہے تھے اپنی جانت بچانے کے لیے اگر بھائی آپ کا مال گھر کے اندر آئے آپ کی اولاد ہیں اگر بچوں تو کافی ہوئے اگر بچوں تو اس لیے کہ نفسہ نفسی کا علم ہوتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب قطعہ کو مسئلہ آتا ہے حاملہ عورت سے بچہ ضائع ہو جاتا ہے ماں بچوں سے چھوڑا کے بھاگتی ہے جس طریقے سے بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی ہے تو پتا بھی نہیں چلتا آدمی کو نفس نفسی کا علم میں اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں بھی زہر سے لے کر نو بکریت کو زہر سے لے کر غروب تصف کیا جگہ رہنا واجب ہے واجبات میں سے اگر نہیں پہنچ گئے تو ہمارا حج قبول نہیں ہے تو وہاں پہ رہنا ہم پر واجب ہے تصف کے لیے دیکھیں غلام کنیز امیر غریب پادشاہ سوٹ کے سب برابر نہ وہاں پہ کوئی ذرہ زیورات ہے نہ سوانہ ہے نہ سنگانہ ہے نہ کوئی کپڑا ہے نہ سلیہوی چیز ہے کوئی چیز نہیں ہے نہ سر پہ کوئی سایہ ہے سب کے سب زیر آسمان پریشان اوریان مسیبہ زدہ اب جو کپڑے پہنے بھی ہیں وہ کپڑے جو ہے سلیہوے نہیں ہیں بلکہ دو تولیہ ہے کپڑا ہے کبھی کبھی کپڑے گر جاتے ہیں آدمی کوئی خبر نہیں رہتی ہے اس حالت میں رہتا ہے قیامت سکرہ کو دیکھ لیا ہے اتنا ہزاروں کا مجمعہ آج 38 لاکھ دمہ ہو گئے ہیں 38 لاکھ کا مجمعہ آج میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں سب کے سب صفیق پوش ہیں سب کے سب ننگے پیر ہیں کسی کے سر پہ سایہ نہیں ہے نہ سوار سنگھا کچھ نہیں ہے تو مطلب کیا ہوگا ہے یہ قیامت سغرہ ہے اس کو دیکھ کے آدمی اپنی حقیقی مآد و قیامت کو یاد کر کے لئے واپس لوٹا ہے پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا گاؤں کی کہاوت ہے بولی صاحب حج کو جائے کے آئے ہیں پھر سیاست کرتے ہیں سیاست عمر مقدم ہے مقدس ہے پاک چیز ہے وساسس العباد و ارکان البلاد و امنا الرحمان یہ دعا جامعہ قبیرہ دیرد جامعہ قبیرہ دیرد جامعہ قبیرہ دیرد نے فرمایا سیاست اصل ہم اہل بیت کی میراس ہے ہمارا حق ہے یہ سیاست نہیں ہے سیاست یعنی مومنین کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچ جائے دو مومن آپس میں گلے مل جائے متحد ہو جائے پیار محبت کی زندگی گزارے زندگی کی رفاہی مادی حالہ سب کی سب برابر ہو جائے یہ صحیح طریقے سے انتظام کیا جائے اسے کہتے ہیں سیاست لوگوں میں بچھڑانا ادھر کی پورٹلی ادھر پہنچانا ادھر کی پورٹلی ادھر پہنچانا آپس میں بچھڑانا یہ سیاست نہیں ہے یہ مکاری غداری یہ شام کی غداری ہے سیاست کا نام الٹھا جو ہے بدنا اس سے کہہ عشق کیا ہے عشق بہترین نام ہے محبت بہترین نام ہے محبت کا نا خدا کے لیے اولیاء خدا کے ساتھ لیکن لفظ عشق کیا ہو گیا ہے غیر خدا میں غلط راستے میں جا کر لفظ عشق سے آدمی ڈھرتا ہے کیوں غلط استعمال ہو گیا ہے اسی طریقے سے یہ بھی سیاست جو ہے وہ غلط استعمال ہو گئی ہے ہاں اگر گیا عشق میں واپس آ رہا ہے صحیح طریقے سے اس کے عجود سے مومنی کو فائدہ ہو روایتوں میں ہے کہ پروردگار اگر تُو نے مجھے عجود بخشا ہے عمر دی ہے میرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اگر نقصان پہنچنا ہے تو مجھے موت بہتر ہے ایسی حیات مجھے نہیں چاہیے چوتھے میں نے کیا فرمایا ماہی رمضان کی دعائیں ہیں پروردگار مجھے مال دے ایسا مال دے کہ میں تیرے راہ میں خرچ کر سکوں ورنہ مال رکھ کر میرے مال کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے غریبی بہتر ہے صحت مندی بہتر ہے میرے لئے اللہ مجھے بہترین سلامتی عطا فرما تاکہ میں تیرے راہ میں عبادت کر سکوں اسی سلامتی اسی طاقت کے ذریعے سے حرام میں انرجی حرام کام میں اپنے انرجی کو مسئل کر رہا ہوں مابود مجھے بیماری بہتر ہے ایسی سلامتی مجھے نہیں چاہیے تو انسان اس ایام میں کہ اتنا آسان ہم نے لے لیا ہے حج کے مسئلے کو اتنا سستہ لے لیا ہے کہ جائیں گے انشاءاللہ بعد میں جائیں گے بھی شیطنت کرنا ہے یہاں دیکھئے گا جیسے ہی انسان کے اوپر ایک چھوٹا گھر ہے رہنے کے لیے اس کے بعد اتنا پیزہ ہے کہ وہ حج پہ جا کے اعرام سے آ سکتا ہے اگر وہ انسان حج پہ نہیں گیا خانہ خدا کی زیارت کو نہیں گیا تو امام کاظم علیہ السلام ارشاہ فرماتے ہیں اے محمد ابن فضیل جو تُو نے مجھ سے پوچھا من کانا فی حاضی آما وہوا فی الاخرت آما جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی وہ اسی اندھے طریقے سے اٹھایا جائے گا تو مطلب مولا یہ دنیا میں جو اندھا ہوں آنکھوں کو نظر نہیں آتا تو آخرت میں بھی اندھا رہوں گا کہا اے محمد ابن فضیل یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کے پاسٹی ہونے کے باوجود حج پہ نہیں گئے تو دنیا میں اندھے رہے مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن نہ جنت دیکھ سکیں گے نہ ہورے دیکھ سکیں گے نہ ہماری ملاقات ہوگی نہ ہماری چہرے کی زیارت ہوگی عذاب نظر آئے گا سواب نظر نہیں آئے گا جو اندھا اس دنیا میں ہے جو حج کے احکام سے حج عبادت سے محروم انسان پہل رسول اللہ نے فرمایا آج کا اس سال مجھ پہ حج واجب تھا یا رسول اللہ میں جاتے جاتے دیر ہو گئی عرفات نہیں پہنچ سکا مشعر کو نہیں جا سکا عرفات مشعر یہ دو پلر ایسے ہیں حج کے اگر دو میں پہنچنا واجب ہے اگر نہیں پہنچ سکا تو ایک میں تو پہنچنا ہے اگر دو میں بھی نہیں پہنچ سکا تو میرا حج کاملی ہوئے اس دن کا حج سال جو ہے میرا نہیں ہو سکتا یا رسول مجھے پہنچتے پہنچتے عرفات بھی نہیں پہنچ سکا مشعر بھی نہیں جا سکا ہمیں کیا کروں اتنا ہمیں زیادہ صدقہ دے دوں کہ مجھے سواب مل جائے تو پہلے امسلہ نے فرمایا دیکھو یہ کیا ہے کہ یہ تو کوہ ابو قبیس ہے ابو قبیس پہاڑ ہے کہ دیکھو یہ پورے پہاڑ کے برابر سونے میں بدل جائے پورا سونا گولڈ اللہ گناہ میں قربانی دے دیا جائے صدقہ دے دیا جائے اس کے بدلے میں سواب مل جائے حج کا تو ممکن نہیں ہے حج کا سواب ملنے والا نہیں ہے حج کے احکام ہی کچھ اور ہیں لیکن بینی و بین اللہ خود بہتر جانتا ہے آدمی روتا بہت ہے مگر مچ کی آنسوں بہاتا بہت ہے خود بہتر جانتا ہے بلیل انسان بسیرتن اللہ نفس سے انسان اپنی حالت بہتر جانتا ہے جب سامنے جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں اب حج پہ کیا بتا ہوں ملی صاحب وہ پریشانی یہ پریشانی پورا قبرستان اپنا کھول کے سامنے دکھا رہتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے یہ پریشانی ہے پہلے انسان نے فرمایا کہ اب تم اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لئے حج پہ جاؤ اپنی پریشانی دور کرنے کے لئے حج پہ جاؤ اس لئے کہ ایک دنیا میں آدمی مَسَلُ الدُّنِيَا مَسَلِمَا اَلْبَرْكُلَّ مَنْشَرَ وَمِنْهُ اِزْدَادَ اَكْشَا حَتَّى يَخْتُلَى دنیا کی مثال دریہ کے کھارے پانی جیسی ہے جب آدمی نمک کھاتا ہے تو پانی پیتا ہے نا پیاس لگتی ہے اب خود کھارا پانی پیتا ہے تو اور پیار برتی جاتی ہے یہاں تکی پیتا جاتا ہے پیار برتی جاتی ہے پیتا جاتا ہے پیار برتی ہے یہاں تکی حَتَّى يَخْتُلَى یہاں تکی دریہ کا پانی اسے قتل کر دیتا ہے تو یہی آدمی ہے ہمیشہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سہراب نہیں ہوا مولی صاحب آج کے بعد اگر مجھے پچاس لگ مل جائیں گے تو بیس لگے گھر ہو جائے گا تیس لگے میں بزنس کروں گا آرام کے ساتھ نماز روزہ حج سکون کے ساتھ جب پچاس آ جائیں گے نہیں مولی صاحب پچاس منی ہوگا دو کو آ جائیں گے تو آدمی سعادل آلہ بن آلہ چرتے جاتا ہوں یہاں تکی ملک الموت سلام علیک ملک الموت پہنچ جاتے ہیں آدمی سعراب نہیں ہوتا سکندر ذلقر نائن پیغمبر پوری دنیا پر حکومت پوری دنیا ان کے ہاتھ میں پوری دنیا فتح کر چکے آ کر وہ دمیٹے ہوئے تھے اور کوئی جگہ ہے فتح کرنے کے لیے اور کوئی جگہ ہے اتنے میں ملک الموت پہنچے سلام علیک کیا تھے تم کون ہو کہا کہ میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے کیا تم سعراب ہوگے کہا نہیں دھونڈ رہا ہوں کوئی جگہ مل جائے تک میں سعراب انہیں اس کو بھی فتح کر کے میرے ہاتھ میں لے لوں ملک الموت نے کہا مو کھولو اب سعراب ہو جاؤ گے مو کھولا مٹی اٹھائے ایک موشت مٹی اٹھائے مو میں ڈال دیا مو بن کرو سعراب ہوگے روح پہ ہاتھ رکھا سعراب ہوئے نہیں ہے ہاں سعراب ہو گیا تم کبھی سعراب نہیں ہو سکتے تھے موت نے تمہیں سعراب کر دیا ہے قبر کی مٹی نے تمہیں سعراب کر دیا ہے تو حج خانہ خدا انسان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لئے آدمی جاتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ وشریق لبائک ٹیو میں دیکھتا ہے سنتا ہے آج میں دیتا ہے مطلب کیا ہے لبائک کا مطلب کیا ہے لبائک میں تین چیزیں ہیں ایک خدا کی دعوت دوسرا بندے کی حجابت اللہ نے کہا آ جاؤ بند نے کہا آ رہا ہوں یہ دو کے درمیان تیسی چیز کیا ہے جب جانا تو پوری دنیا غیر خدا سے اپنے آپ کو کٹ لینا غیر خدا سے اپنا آپ کو دور رکھنا بیوی سے دور خوشبو سے دور عینق میں دیکھ نہیں سکتے بال خجا نہیں سکتے شکار کر نہیں سکتے گالی گلو دے نہیں سکتے چوبیس چیزیں حرام ہیں جو لوگ جا چکے ہیں حج پہ جانتے ہیں چوبیس چیزیں انسان پر حرام ہیں ہر چیز حرام ہے کیا ہے ابھی کچھ سادی زندگی ہے مطلب یہ ہے جب خدا کے پاس جانا تو غیر خدا سے اپنے آپ کو کٹ لینا جدا کر لینا چونکہ اللہ نے تمہیں بلایا ہے تو دوسروں کے خیالات ذہن میں نہ لانا دوسروں کی فکر نہ کرنا دوسرے چیز کیا ہے تو تواف ہے کیوں تواف کرتا ہے آدمی تواف اس لیے کرتا ہے جب چراغ جلتا ہے تو چراغ سے محبت ہوتی ہے تکلیوں کو پروانوں کو محبت ہوتی ہے تو اطراف میں گھومتے رہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا محبوب ہے ہم اس کے عاشق ہیں یہ مناہ ہمارا معاشق ہے گھومتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے جب آدمی خدا کا خدا ہی ہو جاتا ہے تو اطراف میں تواف کرتا رہتا ہے کہ ہم تیرے دیوانے ہیں ہم تیرے حبیب ہیں تو ہمارا محبوب ہے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے چونکہ وصل گنجائش نہیں ہے پورے عقاق بیان کو ہمیں خدمت میں نماز تواف کیا ہے نماز وہاں بھی پڑھو جہاں پہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا مقام ابراہیم نماز کیوں پڑھتا ہے تاکہ شکر ادا کرو نماز ایک وزیقہ اپنا ادا کرنے کے بعد جس جگہ پہ مقام ابراہیم ہے وہی پہ نماز پڑھنا کیوں جا کے دیکھو مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ ابراہیم پیغمبر کے خدموں کے نشان ہیں یعنی اللہ کی راہ میں جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو انجام دینے کے لئے ثابت قدم رہو پہار کی مارن جو آنڈھی آ جائے توفہ نہ آ جائے ذرا برابر بھی تمہارے بدن میں لرزہ نہ آئے یہاں تجلیس طریقے سے پتھر پہ نقش بن جائے اپنے قدموں کے ثابت قدم رہو کس نے دھرا دیا دھمکی دے دیا واجب کام سے دور ہو جانے کے لئے کہنا کسی کے بات نہ مانو اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہو اے نماز اتواف مقام ابراہیم میں اس کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری نماز اتواف ہو گئی بہت کیا ہے کہ صفہ مروہ کے درمیان چکر لگانا پانچ سو پیٹر لگانا جانا آنا جانا آنا ساتھ چکر ہے یہ کیا ماجرہ ہے میری ماں بہنوں کے لئے مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں شوہر نہ ہو تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی تربیت صحیح کرنا ابراہیم پیغمبر چھوڑ کر چلے گئے جو بیوی بیٹے بھی چھوڑ کر چلے گئے اب گھر میں کون ہے بیٹا ہے ماں ہے کہ دیکھو بچوں کی تربیت کی سلسلے میں ادھر ادھر خیال نہ کرو اپنے دین کو میعہ لکھو بچے کی طرف پوری طرح دھیان رکھو ادھر ادھر خیال نہ کرنا باپ کی سلسلے میں کیا ہے لخمہ جو تم کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو ادھر ادھر کا حرام لخمہ نہ کھلا نہ صفا مروہ مروہ سے صفا ادھر ادھر یعنی حلال وزیجت جا رہے ہیں آدمی کمانے کے لئے ذہن ہمیشہ رہے میں کہاں سے نکلا ہوں صفا سے نکلا ہوں کہاں سے آیا ہوں میں خدا کے یہاں سے آیا ہوں میرا دین دین محمدی ہے تری دینا دھوکہ دینا کلا برداری نیت بگان لینا یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ یہ دین محمدی میں حرام ہیں یہ کام نہیں کروں گا یہ سوچ کر بزنس کر کے واپس لوٹ جاؤ صفا و مروہ کا یہ چکر ہے روایتوں میں پرنسان نے فرمایا دیکھو اگر تم نے آگے والے سے کچھ لیا ہے اس لیے کا اکثر داؤں ایک ہی بزنس میں نووے فیصر تو بزنس اس لکر میں ایک خرض لیا ہے نیت یہ ہو کہ میں اس کو بیچ کے اس کا قرض دے دوں گا اگر یہ نیت ہو واللہ ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں تمام برکتیں جھوک دیتا ہوں اتفاقا مال بگ جائے گا نفاز ادا ملے گا آگے والے قرضہ ادا ہو جائے گا عزت ملے گی سکون ملے گا گھر والے راضی سب راضی اگر نیت بگاڑ لیا لے لیا ہوں پھر کبھی نہیں جاؤں گا اس کے پاس جانا ہی نہیں ہے یا پاسور ختم کر دوں گا یا شہر کو بھلا دوں گا اگر یہ نیت ہو نہ مال بکے گا نہ سلامتی رہے گی نہ صحت ملے گی بینی غصے میں اولاد غصے میں پورا خاندار پر ایشار اس لیے ایک نیت کے بگر جانے سے تو مطلب یہ ہوگی یہ لقمہ جو آدمی کے موں میں جا رہا ہے یہ لقمے کا اثر ہوتا ہے مولی صاحب میں کیا بتاؤں میرے بچے صحیح طریقے سے مجھے خیال نہیں رکھتے ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَاظِرَا جو کچھ تم نے کیا ہے وہی اگر حلال کھلائے ہوتے تو تمہاری خدمت کرتا باپ کو باپ مانتا ماں کو ماں مانتا تمہارے لوگوں میں ایک نے پھنی مصاب میں حلال کمایا حلال کھلایا ہوں اگر حلال کھلایا تھا سلِ رحمی بھائی بہنوں کہاں خدا کیا پڑوسیوں کہاں خدا کیا غریبوں کہاں خدا کیا سہمِ امام کہاں خدا کیا سہمِ سالران کہاں خدا کیا وہ سب کیا میں ہی کمایا کیوں دوں کمایا میں ہوں دینا کیوں ہے یہ نیت اگر کر لیا ہے تو انسان کو کبھی عزت ملنے والی نہیں ہے اتفاقا ہمارے دوست نے بہتتے ہیں میسے میں آتا میں ہی بھی اپنے دوستوں کو بھیجتا ہوں میسے کہ واقعین یہ اسلامی میسے جو ہے ماں کہتی ہے دیکھیں ماں کا نقش کیا ہوتی تربیت ماں کہتی ہے اس وقت بھی ماں روتی تھی جب بچہ ماں کے پیٹ میں لات مارتا تھا ماں اس وقت بھی روتی تھی جب بچہ دنیا میں آ رہا تھا ماں اس وقت بھی رو رہی تھی جب بچہ چھوٹا رو رہا تھا ماں اس وقت بھی رو رہی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا بچہ نہیں کھانا کھانا ہے مولیسہ تعویز دے دو دعا دے دو پانی اپر کے پھونک دو بچہ کھانا نہیں کھانا رہا ہے روتی رہی روتی آج بیمار رو رہی ہے بچہ کھانا نہیں دو رہا ہے آج بیمار رو رہی ہے مطلب کیا ہوا حیال کرو حج اس کو نصیب ہوگا جو ماں باپ کی خدمت کیا ہے حج جا کے آ جانا ٹور پہ جا کے آ جانا ترپتی پہ جا کے آ جانا آرسان ہے حج مقبول بن جانا حج قابل بن جانا ماں باپ کے احترام میں ہے پیغمت اسلام نے فرمایا ادھر ادھر مجھ جاؤ کیوں کوشش کر رہے ہو کیوں نماز میں آیا ہو جنت چاہیے کیوں روزہ رکھتے ہو جنت چاہیے حج میں کیوں جا رہے ہو جنت چاہیے جنت چاہیے ادھر ادھر مجھ جاؤ سب چیف چھوڑ دو ماں کی خدمت کرو پیروں کی نیچے جنت مل جائے گی ماں کی خدمت کرو خدموں کے نیچے جنت مل جائے گی اب باپ پریشان ہے جنت مل گئی اس کے خدموں نیچے مجھے کیا میں باپ ہوں میرے کے خدمت میں کیا ہے کچھ نہیں ہے سباب اس کی خدمت میں جنت مل جائے گی کہا دیکھو جنت ملے گی ماں کی خدموں کے نیچے ماں کی خدمت کے مقابلے میں ماں کے احترام کے مقابلے میں جنت ملے گی جنت کا درواز ہوئے باپ کی خدمت اور احترام کی وجہ سے کھلتا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو داخل ہونے کے لئے باپ کا احترام واجب جنت میں رہنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت واجب ہے یہ کس نے دستیا کس نے تربیت کا دستیا صفا و مروا کے درمیان چکر لگا کہ صحیح طریقے سے حلال روزی حلال روٹی بچوں کو کھلاو جیسے تم نے بویا ہے وہی فصل تمہیں ملے گی الگ ملنے والی نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے کا تقصیر ہے سب کچھ ہو گئی خدا کے پروانے گھومتے رہے ثابت قدم رہا چکر لگا کہ حلال روٹی کھایا سب کچھ ہو گیا یہ تقصیر کیا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ظلمت و نفسی معبوب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے صحیح طریقے سے امہ کی خدمت نہیں کر سکا صحیح طریقے سے اببہ کی خدمت نہیں کر سکا جیسے خدمت کرنے کا حق تھا وہ اسے نہیں کر سکا اگر یہ نیت آ جائے اسے کہتے ہیں تقصیر جو آدمی تھوڑے بال کارتا ہے یا ناخن کارتا ہے صفا مالوہ کے درمیان میں مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ نیک کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کہو میں کچھ نہیں کر سکا اتنا خدمت کیا نہیں میں صحیح سے ادا خدمت نہیں کر سکا اس کے بعد جانا ہے عرفات جلی جانا ہے عرفات کہا ہے عرفات وہ میدان ہے وہ سہرا ہے جہاں پہ سب کو پہنچنا ظہر سے لے کر مغرب تک غروب تک واجب ہے نوزی حجہ کو عرفات ملک کیا ہے عرفات یعنی پہچاننے کا مقام اپنے آپ کو پہچانو میں ہی کون ہوں میں ہی کیا ہوں میں ایک بڑا بادشاہ ہوں پیسے والا ہوں مالدار ہوں بڑا گھر ہے بڑی زمین ہے اتنے خادم ہیں یہ نہیں تو کیا ہے اپنے آپ کو پہچانو مولاہ مولاہ میں نے فرمایا مال ابن آدم اول ہو نطفہ وآخر ہو جیفہ وما بینہما حامل العذرہ اے ونی آدم اے انسان اے نادار تو کتنا چاکہ بر کر رہا ہے ابتداء نجاست نطفے سے انتہا نجاست مردار درمیان پیت میں گندگی رکھے ہوئے تہل رہا ہے میں وہ ہوں تو کچھ نہیں ہے سرطپا گندگی ہی گندگی ہے اگر تُنہیں نیک کم کر لیا تو تیرے اوصاب باقی ہیں ونہ جو کچھ کیا ہے تیرے ساتھ میں جائے گا تُو جانے اور تیرے قبر کے فرشتے جانے اور عذاب جانے عرفات میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی دعا ہے معرفت کا خزانہ ہے دعا عرفات معاملی دعا دو دعا ہے ایک بیٹے کی دعا ایک باب کی دعا ایک چوتھے امام سے بھی دعا عرفات صحیف کاملہ میں ایک باب سے ہے جو مشہور ہے امام حسین کی دعا عرفات قیامت کے جملات ہیں اگر ایک جملہ آدمی پڑھ کے اس کا ترجمہ اگر سمجھ کے اس پر اگر فالو کرے عمل کرے زندہ کی کامیاب ہے آدمی بگر جاتا ہے ایک آدمی کو بیماری تھی ایک آنٹی پیڑک دے دیا اس کے ذریعے سے دل میں درد تھا تمام پریشانیاں سر میں درد ہے ٹرک ہے کیا کیا ہے سب چیز ایک آنٹی پیڑک سے ختم ہے ایک پہ عمل کرو دوسری چیزیں خود بخود یہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ایک چیزیں عمل کرو تو امام حسین نے کیا فرمایا ابتدائی جملات الحمدللہ اللذی لئیسا لقضائی دافے ولا لعطائی مانے ولا تسنئی سنؤ سانے جب کسی کو موت آ جاتی ہے کوئی بچا نہیں سکتا مطلب یہ ہے معبود کائنات کی طاقت تو ہے کائنات کی طاقت تو ہے جھکانا اٹھانا مارنا جلانا عطا کرنا چھیلنے بخشنا سچیز تیرے ہاتھ میں ہے جب تُو کسی کو مارنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ولا پھگا کے جب تُو کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی خدا کہتا ہے اے حاسد انسان اے جلنے والے انسان میں اپنے ہاتھ سے اسے عطا کرنا چاہتا ہوں اور تُو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو روکنا چاہتا ہے اے حاسد کرنے والے انسان اے جلنے والے انسان جس کو میں عطا کرنا چاہتا ہوں تُو روکنا چاہتا ہے تُو برباد ہو جائے گا آگے والے کا کچھ بگن نہیں سکتا اس لیے کہ عطا کرنے والا پروردگار ہے جو تُو بنانے والا ہے ویسا دنیا والے بنا نہیں سکتے ایک ایک جملہ پھر رومایا من وجدکا مازا فقدا ومن فقدکا مازا وجدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا چیز کو کھویا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا چیز کو پایا کربلا والوں نے خدا کو پایا کربلا والوں نے خدا کو پایا جنت ہاتھ میں لے لی زمین و آسمان اپنے ہاتھ میں لے لیا کیا چیز کو کھویا حسین ابنی علی نے کیا چیز کو کھویا جس نے خدا کو پا لیا تھا جب ملک الموت پہنچ رہے تھے روح قبض کرنے کے لئے ایمان حسین کے قریب تو ایک مرتبہ حواز آئی ملک الموت حج جاؤ اب تک تم نے سب لوگوں کے روح کو کھیچا ہے لیکن میرے اور میرے حسین کے درمیان اب کوئی فیصلہ نہیں رہ گیا ہے اس لیے کہ جو کچھ تھا اس نے میرے لئے دے دیا ہے اب حل جزا الاحسان اللہ الاحسان جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دے دیا اس کو تو بدلہ کیا ہے جب میرا بندہ ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے تو میں خدا ہوگے کیا دوں تو آواز آئی جو کچھ میری مرضی ہے وہ حسین کے حوالے ہیں جو کچھ میری مرضی ہے وہ حسین کے حوالے ہیں ملک الموت حج جاؤ یدے قدرت مستقیمان روح حسین ابن علی کو قبض کیا تو یہاں پر معصومی نے فرمایا استجابت دعا تحت قبط ہے سب جگہ جاؤ دعا قبول ہوگی ایک دعا دو دعا امام ملزا کے ذریعے میں جاؤ تین دعائیں قبول ہوں گی اس کے روایتوں میں ہے لیکن ان لیمٹ دعا جب کوئی قید و بند نہیں ہے کوئی رکاوت نہیں ہے دعا انسان اور آسمان کے درمیان دعا اور آسمان کے لئے رکاوتیں بنتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو رکاوت کو توف دیتی ہے وہ ہے خاک شفا حسین ابن علی کی اس خاک شفا پہ آدمی رک جائے جس کے قبے کے نیچے جو کچھ دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے چھتے امام سے ایک شخص نے کہا روز عرفہ آیا مولا آج کا دن ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد کی زیارت مستحب ہے امام نے فرمایا جو میرے جد کی زیارت کرے گا آج کے دن اسے ایک حج حج و عمر مقبولا مبرورا ما رسول اللہ حج پہ جا کے آ جانا الگ مسئلہ حج کا قبول ہونا الگ مسئلہ حج قبول ہو رسول خدا کے ساتھ حج قبول ہو جائے رسول خدا کے ساتھ مبرور مقبول ہو مبرور میرے تبریق مبارک باری کے ساتھ کہ مبارک مبارک حج قبول ہو گیا ہے رسول خدا کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ کون رہتے ہیں آدمی جب مرتا ہے آخر تقبیر میں اللہم جلو اندکا فی اعلی اللین خدایا اس مرہم کو رسول خدا کے صحابی اطراف خاندان والے اپنے بچوں کے ساتھ اس مرہم کو محسن کرنا اعلی اللین کونسا سب سے آخری درجہ سب سے اونچا درجہ دہشت کا وہ آلی اللین ہے آلی اللین میں کون رسول اور رسول کے خاص چاہنے والے معصومین علیہ السلام ہیں تو امام صادق نے فرمایا جو عرفہ کے دن میری جت کی زیارت کرے گا ایک خج ایک عمر مقبولہ مبرورہ میں رسول اللہ کا سواہ ملے گا کہا عجب انگلی کو دانتوں میں رکھا دبا کے کہا یہ خج یہ ایک عمر مقبولہ سبت امام نے فرمایا دو حد دو عمرہ دو حد دو عمرہ تین حد اب برد آگے والا تعجب کرتا جاتا تھا امام بڑھاتے جاتے تھے امام کی اسمت امام کیلئے کیا ہے اسمت شرط ہے جہاں پہ اسمت ہوتی ہے وہاں پہ کسی کے مقام کو بڑھانا گھٹانا یہ اسمت کے خلاص ہے جس کا جو حق ہوتا ہے وہ حق کو امام کیلئے کیا ہے امام کیلئے کیا ہے یہاں پہ کسی کے خلاص ہے تو یہاں پہ کسی کے خلاص ہے امام کیلئے کیا ہے منظر جدی یوم الارفا وَلَهُ سَوَابُ أَلْفَ أَلْفَةٍ حَجَّةٍ مَغْبُولَةٍ عُمرَةٍ مَغْبُولَةٍ روزِ عَرْفَةٍ جو میرے جد کی زیارت کو جائے گا اسے ایک ہزار 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 سے مراد ہزار انٹو ہزار دس لاکھ یک ملین تو پوچھا مولا اتنا کیوں اگر میرا دادا نہ ہوتا خانے خواہ ختم ہو گئی ہوتا اگر میرا دادا نہ ہوتا خدا کی خدا ہی ختم ہو گئی ہوتی کوئی خانے کعبہ کے پاس تواف کرنے والا نہ ہوتا یہی جملہ تھے یہ ایک مرتبہ کیا دیکھا سید مہدی پہر اعلوم کے زمانے میں حرم ایمان حسین کو توسیع دیا گیا بڑھایا گیا سہن چھوٹے چھوٹے تھے آنگن چھوٹے چھوٹے تھے بڑھایا جائے اطراب میں قبریں تھے کہ قبروں کو توڑ دو سہن کو بڑھانا ہے لوگ زائر زیادہ ہے جب قبروں کو اکھانا گیا اتنے میں دیکھا کہ یہ قبر میں سورا پڑا سرنگ دیکھا کہ مردہ تازہ ہے دیکھا کہ اتفاقا پشت میں قبلہ لٹایا رہا ہے روح میں قبلہ لٹانا واجب ہے مردے کو اگر الٹا لٹا دیا گیا واجب ہے قبر کھو دی جائے روح میں قبلہ لٹانا واجب ہے کہ یہ کیوں پشت بھول گئے ہوں گے دوسری قبر میں سورا پڑا یہ عبرت کے لئے یہ پیغام پہنچانے کے لئے حسین کے اہمیت کو دکھانے کے لئے دوسری قبر میں سورا جنازہ تازہ کئی سے جنازہ خراب ہوگا ذریع سے غریب ہے دریا سے متصل قطرہ ہے کبھی قطرہ ختم نہیں ہوتا کیوں دریا کا وجود واقع ہے تو کہاں جی کہاں وہ بھی پشت میں قبلہ ہے تین قبریں چار قبریں پانچ قبریں نکالی سب کے سب پشت میں قبلہ ہے سب لوگ تاجب کرنے لگے خبر دی گئے آیت اللہ پہلہ علوم کو بلایا گیا آیت یہ کہاں کیوں سب کے پر پشت میں قبلہ ہو گیا ہے علت کیا ہے یہ ایک مرتبہ چونکہ اللہ بہر علوم جن کا رابطہ اپنے امام وقت سے تھا اپنے امام وقت سے رابطہ تھا تنگ بہتنگ رابطہ تھا ایک مرتبہ سر کو جھکائے نہیں معلوم کیا الہام ہوا کیا خبر ملی فوراں کہا کیوں نہ ہو اس لیے کہ حقیقی کعبہ سامنے ہے خدا نہیں چاہتا حسین ابن علی کی دو اس کے پیر آجائے بے حرمتی نہ ہونے پہ حسین ابن علی کی ذریع کی بے حرمتی نہ ہو پیروں کو مور دیا گیا ہے یہ حقیقی کعبہ ہے روح کعبہ حسین ابن علی ہے چانے کعبہ حسین ابن علی ہے کیا تم نے نہیں سنا چوتھ امام نے فرمایا میں مچے کا بیٹا میں کعبے کا بیٹا میں زمزم و صفا کا بیٹا مطلب کیا ہے حقیقی کعبہ حسین ابن علی ہے بغیر حسین ابن علی کی اطاعت کے بغیر محبت اہل بیت کے حج قبول ہونے والا نہیں ہے پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا یہ واسطے تیرے اولیاء خاص کا ہم سب کو اس سال اور ہر سال حج و زیارہ سے مشرف فرما پروردگارہ ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلامی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اعمال و رفتار و کردار و گفتار سے امام زمانہ کے دل کو خوشنود و مسرور فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علا نبی المصطفى و آلہ المستکملین شرفا اللذی فی السمائے بِ احمد و فی الارض بِ ابل قاسمِ محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والصلاة والسلام علی امیر المومنین و یاسوب الدین سیدہ شباب اہل الجنہ و علی ابن خسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد پھر سے ایک مرتبہ اپنے نفس کے سمیت آپ تمام حضرات کو تقویٰ الہی کی دعوت دیتا ہوں ہر خدوہ ہر جمعہ ہر جگہ پر قطیب اعیم جماعت اعیم جمعہ اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو تقویٰ کوئی پیکیج نہیں ہے تقویٰ کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے تقویٰ کوئی روزہ رکھنا نہیں ہے تقویٰ یعنی بچنا ہے نماز سے بچو روزہ سے بچنے کا مطلب نہیں ہے بچنا یعنی نماز پڑھنا احسان حرام نگاہ سے آنکھیں بند کر لینا مشکل ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں امام جمعہ مہدرم کا ہے جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کی خدمت میں آئے تاکہ تبدیلی ہو تھوڑا تنور رہے کئی دنوں سے آپ کی خدمت میں نہیں پہنسے کے انشاءاللہ خدا ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلامی معارف کی تبلیغ کرنے کے ہمیں تحفیق عطا فرمائے اس دوسرے خطبے میں بہت سے زیادہ مناسبتیں ہیں سب سے بڑی عظیم مناسبت ہمارے اور آپ کے پانچویں امام شہادت ہے امام حمام نے آج ہم لوگ مجلس پڑھا رہے ہیں تبرو خرچ کرتے ہیں پیسہ لاتے ہیں امام نے درس دے دیا دیکھو جب کربلا کے بعد خافلہ واپس لوٹا مدینہ منورہ تو چھٹرے امام سے پوچھا اس زمانے کے بعد مولا جب خافلہ کربلا سے واپس آیا لوٹ کر تو کتنے لوگ تھے کربلا جب پہنچا تھا خافلہ تو کتنے لوگ تھے امام نے فرمایا جب مدینہ سے نکلا تھا میرا دادا کے خاندار چونسٹھ بچے تھے جب واپس لوٹے تو میرے بابا محمد باخر کے علاوہ کوئی نہیں تھا مولا کہا چلے گئے کدھر چلے گئے ہاتھ میں تذبیر تھی تذبیر کو توڑا دانوں کو بکھر دیا جس طریقے سے دانیں بکھر گئے ہیں اس طریقے سے جب ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی کچھ لوگ آگ میں جھلس کر مر گئے کچھ لوگ گھوئے میں ٹاپوں سے کچل دیا گئے کچھ بچے ماں کی گودیوں میں تھے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے سواریوں کی تیزی سے دوڑایا گیا چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہاتھ سمبل نہ سکے بلندی سے نیچے گر کر بچے شہید کر دیئے گئے یہ آخری کریم رہ بابا کربلا کی یادگار تھی تو یہ امام باخرہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آخری وسیعت اے بیٹا صادق یہ دو تھیلیاں ہیں بیسوں کی ایک تھیلی اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کے خرچ کو جو ابھی آئے گا مانگنے کے لئے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا خالی ہاتھ نہ بیجنا یہ پورے بیگامات یہ دوسری تھیلی بیٹا جب بھی تم حج پہ جانا جب بھی تم حج پہ جانا منہ کے میدان میں میرے دادا کے لئے مجلس پڑھوانا ملک پڑھوانا دادا کے مقصد کو بتانا اور لوگوں کو پانی پلا کے شربت بنا کے شربت پلانا یہ پہیسہ رکھو یہ وسیعت تھی پانچوے امام کی جن کو یہ موقع ملا پورے طریقے سے کربلا کی مقصد کو اپنے باپ سے لیا تھا باپ کو بیان کرنے کا مقصد بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی چوتھے امام کو تو چوتھے امام نے دو طریقوں سے کربلا کی اور اپنی امامت کی ذمہ داری نبایا ایک کربلا کی تبلیغ آنسوں کے ذریعے کیا آپ گلی میں جا کے ہستے رہے ہیں جب آپ ہستیں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا شاید حسنا ہے اگر کوئی جوان آدمی جا کے گلی میں روئے تو کہتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے تو امام رو رہے کی تبلیغ کیا اور دعاوں کے ذریعے سے امامت اور توحید کی تبلیغ کیا اسی طریقے ایک انداز کو پانچوے امام نے دنیا میں پہنچایا چونکہ وہ اس میں کنجاج نہیں ہے دوسری عظیم مناسبت کونسی ہے وہ طفلان مسلم یتیمان مسلم کی عظیم مسئیبت ہے تاریخ میں ہے کہ مرتبط تاریخ یہ کربلا میں یہ بچے تھے چھ سال کا بچہ آٹھ سالہ بچہ کربلا کے بعد جو واپس آئے تو بچے کوفے میں جدہ ہوئے تھے اتنے تازیانے لگے تھے اتنی تکلیف ہوئی تھی تو یہ دو بچوں کو کوفے میں انگرہ لگ دیا گیا تھا کوفے کے زندان میں ایک وحشی انسان کو رکھا تھا اتنا بشکل تھا وہ جاتا تھا زندانیوں کو ڈھرانے کے لیے تاکہ لوگ در کے رہیں اتفاقا دونوں بچوں کو جدا کر دیا گیا تھا چھوٹا بچہ جو چھ سال کا بچہ تھا اس کے قریبے وہ ڈھرانے کے لیے بچہ ڈرنی رہا ہے بچہ ڈرنی رہا ہے تو دونوں بچوں کو ملا کر زالی نے پچھے کیوں تم ڈرنی رہا ہو کہ اس سے بہتر ہم نے کربلا میں دیکھ لیا ہے اس سے بچہ ہم نے کربلا میں دیکھ لیا ہے ٹفلانے مسلم لیکن یہ ہمارے لیے عبرت ہے آخری وقت میں ایسار قربانی آدمی جاتا ہے قربانی پیش کرنے کے لیے مینہ میں کا قربانی جانور زبا کرنے سے نہیں عرفات میں پہچان لیا مشعر میں شعور پیدا کر لیا اب آئے ہم جانوروں کو زبا کرنا نہیں ہے اپنے اندر کے ہائیوان کو زبا کرنا ہے اپنے خواہشات نرز کو قربانی دینا ہے یہ ٹفلانے مسلم نے آکے قربانی پیش کیا بڑا بھائی کہا ہے کہ میں رہتے ہوں چھوٹا بھائی مجھ سے دیکھا نہیں چاہتا پہلے مجھے قطر کر دے چھوٹا بھائی کہا کہ نہیں وہ بڑے ہیں پہلے مجھے قطر کر دے پہلے مجھے پہلے مجھے یہ ایسار قربانی بھائی کو بچا نہیں کی تکر میں تو بھائی بھائی کسی طریقے سے رہنا ہے یہ درست دے دیا آخری لمحات میں ایسار قربانی اس سے اور کونسی مصیبت ہے کہ وہ کربلا کا دیبا چاہا سب سے پہلا صفیر کربلا مصطف ابن عقیل کی یہ مناسبت ہے سب سے عظیم مناسبت ہے یہی بس ہے جس طریقے سے اللہ نے رسول خدا کو قرآن میں یاد کیا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لئے اسی طریقے سے حسین ابن علی نے انی بوئستو علیکم اخی وابن امی وفقتی میں تمہارے پاس بھیجا ہوں کون کا میرے چچازاد بھائی میرا وزیر میرا امین پھر فرمایا کہ میرا مورد اعتبار میرا مورد اعتبار اگر اس سب لوگ کوفے والے اگر مسلم نے اقیل کے ہاتھوں میں جس طریقے نے بیعت کیا اگر ساتھ میں رہتے کربلا وجود میں نہ آتی غداری کیا عیشہ کے وقت میں دیکھا کچھ لوگ ہیں کہا نافلہ پرلوں جب مر کر دیکھا تو مسلم اکیلا کوئی نہیں ہے بنی حاشم میں چار ایسو جوان تھے اگر یہ چار ایک جگہ جمع ہو جاتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی تھی مولا ابو الفضل عباس محمد حنفیہ مسلم ابن اقیل علی اکبر چاروں کو نہیں معلوم کیا مسلحت تھی امام حسین نے طاقت کو دکھے دیا محمد حنفیہ کو مدینے میں رکھا مسلم کو کوفہ بھیجا لیکن مولا عباس کی شہادت ان کی شجاعت صدقے میں مشہور معروف ہے تاریخ نے بڑھ کہا جتنی طاقت عباس میں تھی اتنی طاقت مسلم کے بات تھی لیکن عباس حسین کی نظروں کے سامنے تھے بیان کیا گیا مسلم کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا کوئی دیکھنے والا نہ تھا جس طریقے سے عباس کی رگوں میں جراب ابو طالب کا خون ہے اسی مسلم کے رگوں میں ابو طالب کا خون ہے ابو طالب کائنات کی بڑی طاقت کا نام ہے تو قرآن میں آخر میں یہ جملے استعمال کیا جائے کہ نمک حرامی ہوگی اس لیے کہ مولانی نے فرمایا جب بھی تم حج پہ جانا تو میرے بابا کی نیابت ضرور کرنا ظالم لوگ میری دشمنی میں میرے بابا کو کافر کہتے ہیں کافر کی نیابت جائز نہیں ہے حرام ہے کافر کی نیابت نہیں کر سکتے لہذا میں تمہیں سفارش کرتا ہوں تم لوگ جب جانا تم میرے بابا کے نام سے قربانی دینا میرے بابا کے نام سے نیابت کرنا اس اسلام پر قرآن نے آیت بتایا اے رسول ہم نے تمہاری دو طریقے سے مدد کی ہے ایک کھلنم کھلا ایک مخفی میں کھلنم کھلا علی کے ذریعے سے مخفی میں ابو طالب کے ذریعے سے مطلب یہ ہوا اسلام کا اندرونی حصہ بیرونی حصہ ظاہر مہتن یا باب کریں توفیق عطا فرما پرودگارہ جہاں جہاں بھی جان مال آپ رزت کی محافظت فرما دشمنان اسلام مسلمین خصوصا اسرائیل اور امریکہ آل سعود آل خلیفہ طالبان اور قائدہ دشمنان انسانیت کو نیستو نابود فرما پرودگارہ حطبات آلیات مشاہد مشرفہ اماموں کے حرم جہاں دنیا میں ایک ہی حقیقی ملک ہے جو اہل بیت کا نام لینے والا پرودگارہ جہاں جہاں اسلامی ایران چاروں طرح دشمنوں کے نرگے بھتا ہوا ہے مابود اس جہاں اسلامی ایران کو دشمنوں کے شرط محفوظ فرما ترے ولی اقاس کے دور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انسار میں انہ احسن الحدیث وابلغا مؤید حسن کتاب اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآثر انہ لانسار لفی خسر اللہ اللذین آمنوا واملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم